اسلام علیکم ناظرین ٹالن نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان ہادیہ ستار ناظرین ہر سال تین دسمبر کو خصوصی افراد کا عالمی دن منایا جاتا ہے خصوصی افراد کن لوگوں کو کہا جاتا ہے اور یہ دن آخر کیوں منایا جاتا ہے اس حوالے سے جانیں گے ڈاکٹر خالد جمیل سے جن کو بگ بردر بھی کہتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی سلام علیکم سیر جی سر یہ سب سے پہلے بتائیے گا کہ یہ جو عالمی سطح پر عالمی دن منایا جا رہا ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے دیکھیں تین دسمبر کو پوری دنیا میں ورلڈ ڈیشیبل ڈے منایا جاتا ہے اور بنیادی طور پر اس کے بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح نیا سال آتا ہے تو آپ ریزولوشن بناتے ہو کہ جی اس سال میں اگر آپ موٹے ہو تو آپ کہتے ہو اس سال میں اپنا وزن کم کروں گا ہوتا ہے کہ نہیں آپ کہتے ہو اس سال میں نے پڑھائی کرنی ہے تو میں زیادہ محنت کروں گا اور زیادہ نمبر لوں گا بزنس اپنا میں ایسا کروں گا تو ایک پلان بناتے ہو آنے والے سال کا تو تین دسمبر کو پوری دنیا کے جتنی بھی حکومتیں ہوتی ہیں وہ بیٹھ کے پلان بناتی ہیں کہ ہم اپنے جو سپیشل بچی ہیں ڈیسیبل لوگ ہیں ان کے لیے کیا کریں گے تو اس دفعہ کا جو پلان ہے ہمارا اس کا ٹائٹل ہے ریچنگ تا انریچت اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ بڑے شہروں کے اندر تو مثلا آپ ہم سارے بڑے ہاسپرل میں جا سکتے ہیں ڈاکٹروں سے مل سکتے ہیں آگے ہی حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان تک ہم ریچ نہیں کر سکتے جو دہی علاقوں میں ہیں تو اس سال میں ہم نے ٹارگٹ یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم کم از کم ٹین پرشنٹ لوگ جو سپیشل ہیں ان تک پہنچیں گے اپنی انجیوز کے طرح اپنے والنٹیز کے طرح بلکہ آپ کے پروگرام سے میں بتانا چاہوں گا کہ اگر لوگ چاہے اپنے آپ کو والنٹیر ریجسٹر کروانا تو وہ جو میرا پیج ہے ڈاکٹر خالد جمیل اختر کے نام سے بیگ برزر کے نام سے آکے ریجسٹر کروائیں سر جس طرح سے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے عام طور پر کہ جو خصوصی افراد ہیں یا کسی بھی معذوری کو جو قدرت کی طرف سے یا گھر والوں کی گلتی کی وجہ سے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے اس بارے میں یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے لوگوں کا اللہ معاف کرے بلکل یہ بہت ہی انپڑ اور جاہلانا مائنڈ سیٹ ہے اور یہ جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہو جن لوگوں نے مذہب کو پڑھا ہو ہمارے عبا و عیداد کو دیکھا ہو ہمارے اصلاف کو دیکھا ہو تو دیکھیں ڈیسیبیلٹی میں ایسا ڈاکٹر تیس چالیس سال ڈیسیبیلٹی سے ڈیل کرتے ہوئے مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ جو معذوری ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے یہ کسی کے گناہ کی سزا نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ لوگوں کو چوز کرتا ہے کہ تمہیں میں تقلیج دے دوں گا کیونکہ تم برداشت کر لوگے تو they are the chosen people تو اس لیے بلکل یہ غلط کانسپٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین شکل میں انسان کو بنایا اگر اس نے کسی ایک جگہ پہ اپیرنٹلی لگ رہا ہو کہ ٹانگ ٹھیک نہیں ہے یا آنکھیں یا بازو نہیں ہیں اس میں بھی اس کی حکمت ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ایسے ماں باپ پہ اگر کوئی ایسی بات کہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کسی گناہ کا تو میں کہتو ایسے لوگوں سے بڑا گناہگار کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں اور میں آپ کو بتاؤں ہمارا ایک منسٹر بھی تھا جس نے پچھلے دنوں اور میں نے خوب ہم سب نے ان کی کلاس لی تھی اچھے طریقے سے جس نے کہا تھا کہ یہ جو بہت سے لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہم بچے ایسے پیدا کر دیتا ہے this is wrong حکومت کو بھی بڑا سخت نوٹس لینا چاہیے سر معاشرے میں جو یہ سرکاری سطح پر ان خصوصی بچوں کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں کیا ان پہ بھی عمل پیرا ہو رہا ہے انفورچنٹلی نہیں ہو رہا ہمارا ملک دنیا کے ان ممالک میں ہے جہاں پہ دنیا کا بہترین قانون موجود ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آپس بھی لڑتے رہتے ہیں چاہے وہ حکومت ہو جا آپوزیشن ہو مطلب میرا تعلق کسی سے بھی نہیں ہے لیکن میں ٹی وی دیکھتا ہوں تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے مصدر ہر وقت جس طرح وہ سوکنے نہیں لڑ رہی ہوتی ہیں for nothing they keep on fighting ان کو چاہیے خدا کے باز سے ملک کے لیے کچھ کریں جب ملک کے لیے کریں گے تو سپیشل لوگوں کے لیے کچھ کریں ہمارے جو قوانین بنے ہوئے ان کے اوپر پورا عمل درامت کریں ان کے بار ٹائم ہوگا تو کریں گے تو میری آج کی دن کے حوالے سے یہ سپیشل میسیج to all politicians many of them are my friends کہ خدا کے باز سے اس طرف توجہ دیں اور ملک کو بہتر کریں اور سپیشل لوگوں کو بہتر کریں سر ایک ڈیسیبل پرسن کے لیے گھر کا ماحول اور معاشرے کا جو ماحول ہے وہ کتنا اہم ہوتا ہے بہالی اور علاج شروعی گھر سے ہوتا ہے گھر کے روئیوں سے ہوتا ہے اور پھر لوگوں کے روئیوں سے جو ہمارے معاشرے میں ہیں ایک گھر میں اگر کوئی معذور بچہ ہوتا ہے تو بعض وقت ماں باپ اس کو اگنور کرتے ہیں نیگلیکٹ کرتے ہیں جب اس کو اگنور کریں گے نیگلیکٹ کریں گے تو بچہ ایسا سے کم تری میں مفتلا ہو جائے گا وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں عجیب سی چیز ہوں اور وہ کبھی فیس نہیں کرے گا دنیا تو دنیا ڈسکوریج کرتی ہے تو میرے خیال ہے ان کو سمائلنگ فیس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ اس طرح رہنا چاہیے کہ you know you're always supporting them اور ایک لفظ میں ضرور جملہ کروں گا کہ جب بھی کسی خصوصی افراد کے لیے آپ کچھ کریں تو آپ نے اس کو جتانا نہیں ہے کیونکہ جب آپ جتاتے ہیں تو وہ ساری محبت اور آپ کا کیا کرا جو ہے وہ خطاب ہو جاتا ہے جس طرح سے آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ خود بھی ایک ڈیسیبل پرسن ہے تو اس لحاظ سے معاشرے میں کیا ایک ڈیسیبل انسان کردار ادا کر سکتا ہے دیکھئے آپ کی جملے سے تھوڑا سا مجھے اعتراض ہے اور میری ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ یہ لفظ خود بھی استعمال نہ کیا کریں میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں اور ڈیسیبل نہیں ڈیفرنٹلی ایبل ہوں دیکھئے نا جب آپ کسی کو اس کے موہ پر ڈیسیبل کہہ دیتے ہیں تو وہ بالکل جس طرح مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے نا وہ چوروں کے گھر جاتا ہے سو ہی اس ناوڈی اس ڈیسیبل انسان کردار ایبل پیپل آر ڈیفرنٹلی ایبل تو اس لیے میں جو لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں تین کام کریں پہلے تھوڑی سی روئیے میں تبدیلی بہت زیادہ الانسز بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے پہ روئیے میں تبدیلی نمبر ٹو جو حکومت کے بنائے ہوئے قمانین ہیں ان پہ عمل درامت اور نمبر ٹری جو ہمارے بچے بڑے جو سپیشل ہیں ان کو چاہیے کہ دیشو بی کانفیڈنٹ دیشو بی پراؤڈ اللہ تعالی نے ان کو چنائیں دی آتو چوزن ون اللہ تعالی نے ان سے اتنی محبت کی ہے کہ اللہ تعالی کو اس چیز کا پتا ہے ظاہر ہے وہ اللہ ہے ہم اللہ میاں ہیں کہ اس کو تکلیف میں نے دی تو یہ برداشت کر لے گا سر مایوسی سے کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے کس طرح دور کیا جا سکتا ہے دیکھیں مایوسی سے دور کرنے کا تو بڑا سمپل سا طریق ہے اللہ تعالی نے کہا ہے میں تمہارے گمان کی طرح ہوں آپ اپنا گمان اچھا کر لیں دیکھیں اللہ تعالی کو ساری چیزیں جو ہے نا وہ شاید اتنی بری نہ لگتی ہوں پر شرک سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے آپ کو بتائیے نا تو جب آپ مایوس ہوتے ہو تو آپ شرک کرتے ہو یہ شرک اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جو سب کچھ دے سکتا ہے آپ کو یہ شک پیدا ہوتا ہے پتا نہیں مجھے دے گا کی نہیں دے گا اس لئے شرک نہ کریں اور گمان جو اللہ تعالی نے آپ کو کہا ہے میں تمہارے گمان کی طرح ہوں وہ تو ہماری رگ سے ہمارے اندر ہوتا ہے سر آپ اپنے دیکھنے مالوں کو کیا میسیج دیتے ہیں اس دن کے حوالے سے میں صرف یہی میسیج دوں گا کہ دیکھئے جہاں بھی آپ کو کوئی سپیشل لوگ نظر آئیں give them respect آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ان کی مالی امداد کریں give them respect give them honor اور ان کو آپ وہ نہ کریں ڈپریس نہ کریں آپ ان کو سمائل دیں اور میں سپیشل لوگوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی کپڑے پہنے تو ایسے پہنے کہ وہ اچھے لگیں بات کریں تو ان کے اندر بھی شاہستگی ہونی چاہیے یہ رویہ جو ہے نا یہ باہمی ہونا چاہیے یہ محبت کا عزت کا اعترام کا تینکیو سو مرسل تینکیو تو جی نازلین ہمارے ساہ ڈاکٹر خالی جمیل صاحب موجود تھے ان کی گفتگو ہمارے لیے مش لے راہے اسے کے ساتھ اپنی میزبان حادیہ ستار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ